یہ ہے میرا موٹر چھوٹا بھائی یہ نا ایک غلط فہمی ہے کیونکہ اس کے دل و دماغ کے اندر بہت زیادہ غلط فہمی ہے سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ میں اگر تمہاری ویڈیوز میں ہوں گا تو لڑکیاں پاگل ہو جائیں گی اور یا بھائی اس کو ظلیل اس خوشی میں کرتی کیونکہ اس نے مجھے بنا کر دیتی پوڈنگ جو کہ مجھے بہت زیادہ پسندہ اور بنا کر بھی اس نے مجھے سہری میں دیتی جب ہی میرا نکال ٹڈا بھائی کچن گھندا جاتا ہے نا تو کچن کچن کے علانے کے کاب بھی نہیں رہتا لیکن جو بھی یہ چیز بناتا ہے نا بھی نامانکے بند کر کے وشواس کر لیتے اور وہ بندی بڑی مزے گیا ہے پھر میں نے پڑی تو حاجت کی نماز اور میں ایسی گھر میں والا ویڈی گئی تھی تو میری نظر پڑی افتاری کے بچے پہ پکوڑوں پر اور مجھے اور میرے بڑے بھائی کو اس کو دے کے گریویں شروع ہو گی تو میں نے اور اس نے فیصلہ کی کہ کیوں نے اس کو الٹے ہاتھ سے کھا لیا جائے شیطان کا ویڈ گین ہوگا ہمارا نہیں ہوگا تو بڑی نزاکے سے میں نے کیچپ ڈالی اور بغیر کسی فکر کیے کہ ہم لوگ ڈائیٹ پھیے پھر آرام سکون سے ہم نے پکوڑے شکوڑے کھائے اور ہماری ڈائیٹ کا بیڑا خرک ہو گئی سیری میں میں نے خود کو بھرپور چیڑ کیا یار جو چیز میں میں نے نہیں کھانی تھی میں وہ بھی ڈھوس کی پھر میرے پیٹو سے آواز آئی مالک جب اتنا کچھ کھا لیا تو یہ بڈام بھی کھالو مجھے پتہ ہی نہیں چلا سیری کا ٹائم ختم ہونے والا تھا تو میرے سے زیادہ بڈام چھلے نہیں گئے جتنے چھلے کہ میں نے چلی سے ان کو تھوزر رنسی پروسی سے کھا لیا پھر میں نے پڑی فجر کی نماز پھر جب میں سو کے اوٹھی تو میں نے اپنے بڑے بھائی کے فیس فشتے اپنا چاند والا مکھڑا چمکیا اور اس کے بعد میں نے وانا ہوگئی کالج کو سکول لائف میں نے میری خسرت تھی کہ میں سملی میں بھی ہوش ہو جائے لیکن میں آج تک ابھی بھی ہوش نہیں ہوئی لیکن جب میں آج روزہ رکھ کے کالج گئی تو مجھے نے لائز ہوا کہ میری حسرت پوری ہونے والی ہے روزہ تو بڑا مست مزیدار سا گزہ تھا لیکن بات پہ تک ہے کالج میں چل چل کے بندے کی یوں نکل جاتی ہے سائی والی تکاور ہوتی ہے کہہ رہا کہ میں کھوٹے گوڑے کھوڑے بیچ کے سو گئی تھی وہ کہتے ہیں چرسی کدن اور مرسی مجھے خود سے ویسے والی وائپ ساری تھی پھر میں جلدی سے اٹھی اور میں نے اٹھ کے کچھ افتاری کی پرپس بغیر کی ماشاءاللہ پرپس تو میں ایسے بوری جیسے سارا کامی مہ کیتا ہے میں نے بس ان جوہوں کو شربت کرنا اچھا طریقے سے گولار یہ جوہیں بہت زیادہ فائدے مندہ آپ لوگ بھی لازمی ان کو افتاری میں پیا کروں اور یہاں بھی کچھ افتاری کی چیزیں بندی تھی ویسے ان آج کل میں اولی چیزوں سے بہت زیادہ پرحیس کری ہوں لیکن کھانے سے پہلے نہ میں سجے دیکھتی ہوں نہ میں خبے دیکھتی ہوں اللہ اللہ خیر صلح کر کے کھا جاتی ہوں ساری کے بعد میری قومت کی طور سے آرڈر آتا ہے کہ چائے بنا دے فریمت جلدی سے چکن گندر جاتی ہوں ان کے لیے چائے بنا دی اور اپنے لیے بلیک کافی بنا لیتی ہوں اچھا چلو بس اب زیادہ فری نہیں ہونا آج کے لیے اتنا ہی تھا انسٹرگرام پر فولو کر لو جو میرے یوٹیوب آس کو سبسکرائب کر لو ختم تاٹا بائ بائی